تورے بین جیاں نہوں سے لاغے دنیاں دے نینگتوں سے لاغے دنیاں تورے بین جیاں مورا نہیں لاغے سنیاں تورے بین جیاں مورا نہیں لاغے ایک بات بتا دوں صورت عورت اگر مرد کو اپنا بنانے کی ٹھان لینا تو مرد کی بینیازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتی دراصل بات یہ ہے کہ تم یہ تیہ کر کر ہی اس گھر میں آئی ہو کے تمہیں تلان کو اپنا بنانا ہی نہیں ہے میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں میں تمہارے منت کرتی ہوں محید سمرت کا ہاتھ تھام لوہ زندہ نہیں بچے گی وہ اپنی جان دے دے گی محید محید ولد قاسم علی صاحب میں آپ سے یہ مخاطب ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ سمرن عیاز بنت محمد عیاز کو اپنے عقد میں ان گوہوں کے سامنے آپ قبول کرتے ہیں قبول کرتے ہیں موسیقی یہ کیا بے باکوفی ہے سورت یہ میں بودھ سکتے ہیں کہ اس نانسافی کیوں کی آپ کو میں گرتی رہی مرتی رہی تڑپتی رہی میری ایک نہیں سنی آپ لوگوں نے تب تو محید سے نفرت کرتی تھی نا وہ تو آپ کے ستاندر سے پورا نہیں اترتا تھا تو آج کیا ہوا ہے آپ کی نفرت کے آگے میری محبت ہار گی کیوں کی میرے ساتھ ہے اس نانسافی آپ نے آہ اس تا بولو کیوں آہ اس تا بولو میں کیوں نہ چھو کیوں نہ چھلا ہوں میری محبت آپ نے مجھے بیگ مگنی بھی اور سمنت کو اڑھا کے اس سے دی دی جس طرح اس کی کوئی جاگی ہے کیا میں آپ کی بیٹی نہیں خدا کا واسطہ میں تمہارے آگے ہاتھ چھوٹتی ہوں جپ کر جاؤ یہ موقع اسی باتوں کا نہیں ہے جس شخص سے تم بار بار محبت جدا رہی ہو نا وہ اب تمہارا پہنوئی ہے تمہاری بہن کا شوہر ہے تمہیں خدا کا خوف بھی نہیں ہے میں کیوں خوف زیدہ ہوں اپنے عمال کے لیے میں کسی کے آگے جواب دے نہیں ہوں جواب تو مجھے آپ سے چاہیے سمرن سے اور موہت سے کہ میرے ساتھ اتنا گھنونا کھیل کیوں کھیلا باپ آپ ہی سمحالیے ایاس ایاس میری تو یہ ایک نہیں سن رہی باپ کیوں کیا میرے ساتھ باپ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا کیا میں ہاپ کی بیٹی نہیں ہوں دیکھو بیٹا جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی قصورت نہیں ہے اور یقین مانو کہ ہمارا تو بلکل کو سکت نہیں ہے دیکھو یہ یہ سب فیصلے اوپر کیے جاتے ہیں یہ جوڑے آسمانوں بنتے ہیں بیٹا اب اسے اپنا مقدر سمجھ کے ہے اپنا نصیب سمجھ کے قبول تو کرنا ہوگا اسی پر تمہیں صبر اور شکر کرنا ہوگا سورت میرے ساتھ کیوں کیا سورت 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 موسیقی میرے سوک میں یہ چند دین انہیں اور اپسروریشن پر رکھنا پڑے گا دھر بچھا موسیقی 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 موہت وہ سنرن کے سسراؤنے نہیں ہے موہت 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 مرحل سے سمرن اس نئے رشتے کو اتنی جلدی قبول نہیں کرسکتی تو اسے کچھ بھک لگے گا اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے اور مجھے بھی ٹھیک کہہ رہا تو لیکن موہد میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رشتہ جیسے بھی ہوا جن حالات میں بھی جوڑا تمہیں بیٹے اپنے داماد کے روح پر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہاش یہ سب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے میں نے سوچا تھا بہت خوشی سے دل سے چاہت سے رشتے تو چاہت سے جڑنے چاہیے مجبوری کے سنجیروں سے نہیں شاید ایسے ہی ہوگا تھا اس لیے کہ روشن کے تقبر اس کے غرور کو اسی طرح سے وقت کی عدالت میں آکے کھڑا ہونا تھا لیکن وقت چاہتا ہے اس کا فیصلہ بہت سخت ہوتا ہے یہ انسان کے غرور اور تقبر کو اس طرح میں ہی بتا گیتا ہے ہم سب نے مل کر تمہیں تمہاری حمت اور پرداش سے زیادہ آزمانے کی کوشش کی ہے آزمایا ہے لیکن مجھے خوشی ہے بیٹا کہ تم ہر آزمائش پر پورے ہوتھ رہا مامو جان مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ کو کرو کے لٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا مجھے بھی تم پر فخر ہے بیٹا بس ایک ریکویسٹ کر دیا ہے تم سے کم کریں مامو جان مجھے معلوم ہے مہید کے سمرن سمرن بہت بتتمیز ہے خودصر ہے بہت غرور ہے اس کے اندر لیکن اب وہ جیسی بھی ہے تمہاری بیوی ہے بیٹا تمہیں اسے ان تمام خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہوں لیکن ایک بات کا یقین دلاتا ہوں وقت تمہارے گردار کی خوبیوں کو ایک نہ ایک دن اس کے سامنے روشن کرے گا یاد رکھنا تانی مامو جان یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کے کسی بھی سوال کا جواب مجھے نہیں آیا تمہارے بہت احسان ہے بیٹا تم نے سمرن کو اپنا نام دے کر نکھرنے سے بچایا اب تم نے ہی اسے سبیٹنا ہے اور تمہیں تمہارے ہر سوال کا چواب وقت دے گا بیٹا وقت جیتے رہو بیٹا جیتے رہو بیٹا جیتے رہو بیٹا شاہ بانو بتا رہی تھی کہ تم نے آج کھانا کھانے سے پھر انکار کر دیا چی مجھے بھوک نہیں تلال مرد ہے مرد چاہے کتنی جگہ بھی انوالو ہے لیکن اپنی بیوی کی انوالمنٹ کہیں برداشت نہیں کرتے جیتے رہو بیٹا ہے جیتے رہو بیٹا ہے وہ اس معاملے میں خاصا سمجھدار اور روشن خیال ثابت ہوا ہے جی بالکل کیا کہنے ہیں ان کی روشن خیالی کے ابھی تھوڑی دے پہلے ہی فرناس کو پال کر کے بتا رہے تھا کہ وہ اس کے گھر آ رہے ہیں یہ ہے ان کی روشن خیال تو کیا کرے وہ تم اسے خانس نہیں ڈالو اپنی کھوئی محبت کا بقاعدہ ماتم مناو اپنا کمرہ علیدہ کرلو بات بے بات اسے کرسائز کرو تو کرے کیا وہ سورت یہ مت بھولو کہ تلال ایک مرد ہے اور تم ایک عورت آنٹی آپ جانتی بھی ہیں کہ اس گھر میں میں کیوں ہوں ابھی تک اس لیے نہیں کہ آپ کا بیٹا روشن خیال اور سمجھدار اس لیے کہ تلال نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جب تک رشتہ نبھا سکتی ہوں نبھاؤں آپ کی خاطر آپ کی زندگی آپ کی خوشی کی خاطر میں اس گھر میں آپ کے لیے ہوں نہ کہ تلال کے لیے تو آپ مجھ پر یہ احسان مت جدائیں کہ آپ نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تم جب چاہو اس گھر سے جا سکتی ہو اس بریک اپ سے میں مر نہیں جاؤں گی دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے سورت میں بھی تلال کے لیے کوئی ایسی سمجھدار لڑکی لے کر آؤں گی جو اسے اپنا شوہر بنا کر رکھنا جانتی ہو موسیقی ہلو روشن تم صورت کو آ کر یہاں سے لے جاؤ وہ یہاں خوش نہیں ہے کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہوں میں حد ہوتی ہے ہر بات کی انہف از انہف تمہاری بیٹی کسی بھی طور پر میرے بیٹے کو شوہر ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے کب تک یہ کھیل تماشے میں اپنے گھر میں دیکھتی ہی رہوں گی بہت ہو چکا میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولاؤں گی کیا ہوگا؟ کیا رہی ہے؟ ربینہ کا فعل ہے تو؟ وہ کہہ رہی ہے سورت کو آنکھر پیشتے ہیں کیا؟ ممی؟ خیریت، آپ یہاں کلے بیٹھیں؟ تلال، سورت اپنے گھر چلی گئی ہے اوہ ایسی تلال جی ممی؟ تم چاہو تو سورت کو ڈیورس دے کر پرناس سے شاہدی کر لو میں اب تمہیں نہیں روکوں گی یہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلال جب سے سورت گئی ہے تب سے بیٹھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے اپنی اور تمہاری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیوں کھیلا؟ ایسا قدم ہی کیوں اٹھایا جس میں اتنی زندگیاں انوال ہو گئی ایک ماں کے ناتے بیٹا میں نے تمہاری بھلائی اور خوشی چاہی تھی لیکن شاید میں نے تمہیں مزید علشنوں میں مقتلع کر دیا پہلے تو تم بغیر کسی ٹینشن کے گھر آ جایا کرتے تھے لیکن اب گھر آنے سے پہلے تمہیں سوچنا پڑتا ہوگا مجھے ماف کر دو تلال میں تمہارے لئے وہ سب کچھ نہیں کر سکی جس کی مجھے خواہش تھی لیکن اب تم وہ کر سکتے ہو جس کی تمہیں خواہش ہے مجھے مجھے موسیقی بیٹی اس طرح سے آجائے گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا صورت زندگی ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام نہیں ہے اس طرح ایک واقعی کو اپنے ہواسوں پر سوار کر لینا دیوانگی ہے اور تم اس دیوانگی کا شکار بھی于تی جاری میرا خیال ہے کہ اس وقت اس بحث کے زگوریط نہیں ہے وہ آئی ہے اسے کچھ دیر آرام کریں کم از کم زہنی سکون تو حاصل کرنے لیونا اور م основ کب آئی ہی شادی کے بعد کوئی رج نہیں ہے تو ریسٹ کرو گٹا جب تم بالکل فریش ہو جاؤ گی تو میں خود تمہیں چھوڑ دیں جاؤ گا میں واپس نہیں جاؤ گی پاپا مجھے خود یہی کہہ کر بھیجا ہے کہ میں آئندہ نہ ہوں ربینہ کا کہا حرف آخر نہیں ہے یہ بات یاد رکھو کہ وہی تمہارا اصلی گھر ہے تم یہاں آ سکتی ہو یہاں رہ سکتی ہو لیکن ایک مہمان کی طرح واپس تمہیں وہی جانا ہے سمجھے تم بالکل غلط بات کر رہی ہو روشن اور مجھے افسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ تم تو بہت آزاد خیال اور ہیومن رائٹس اور ان سب باتوں میں یقین رکھتی تو پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو اگر اس کی اپنے شوہر کے ساتھ انڈسٹینڈنگ نہیں ہے نہیں ہو سکی تو اسے زبردستی تھوڑے ہی بھیجا جا سکتا ہے ایاز آپ اس قسم کی باتیں اس کے سامنے کر کے اس کا دماغ خراب مت کریں پلیز تم رسٹ کرو پتا پلیز آپ لوگ میری وجہ سے آپس میں نہ ملچیں مجھے کیا کرنا ہے میں خود سوچ سمجھ کے فیصل ہو لے دوں ایک ماں کے ناں سے بیٹا میں نے تمہاری بھلائی اور خوشی چاہی تھی لیکن شاید میں نے تمہیں مزید علشنوں میں مقتلا کر دیا تم چاہو تو سورت کو ڈیورس دے کر پرناس سے شادی کر لوں میں اب تمہیں نہیں روکوں موسیقی 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 مجھے تم اچھی لگتے ہیں اور یہ اثراف کرنے میں میں بلکل کی اچھکچاؤں گی میں جانتی ہوں تمہیں مجھ میں کوئی انٹرس نہیں ہے نہ ہی مجھ میں تمہارے لئے کوئی اٹریکشن ہے لیکن پھر بھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ جب تم فرنانس جیسے ہی دھوکے باز اور چلاک لرکی کی باہوں میں اپنا ٹائم بیس کرتے ہو اس لئے تمہیں میرے لئے دکھ کرنے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءت اگر فکر کرنے ہی نا تو سمیر کھا کرو جو تمہارے دیوئے زخم ابھی تک سیلا رہا ہے ہاں میں نے سمیر کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے بیچ کبھی کوئی انڈسٹاننگ پیدا ہی نہیں ہو سکی لیکن میں نے کبھی اسے چیت نہیں کیا تلال میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں یا اس کی جدائی کے دخ میں میں مر جاؤں گی ایک زیکٹر ایک زیکٹر اور فرناز مجھ سے یہ کہتی ہے کہ وہ سنسیر ہے مجھ سے محبت کرتی ہے مجھ سے یہ سب تم سے برداشت نہیں سنسیر تم جانتے ہیں ایک تنی سنسر تھی وہ تم سے تمہاری شادی کے بعد بہت افسرڈ ہو گئی کی بچاری اسی لئے تو نیا بوائی فنڈ جھونکے دینے کی فرمائش کر رہی تھی موٹی سے موٹی آسامی کے پیچھے تھی اور باب ایسانی کو تو جانتے ہی ہوگے تم ایک نمبر کا کرپٹ آتی ہوں لینڈ مافیا کا بندہ ہے اسی سے دوستی کرنا چاہ رہی تھی ماترمہ مجھے بریج بنانا چاہتی تھی بھائی میں نے تو گھانس نہیں دالی تم سب کی سب ایک نمبر کی کرپٹ اور دو نمبر کی لڑکیا ہوں چاہے نشات ہو تو فرناز ہو یا کوئی اور ہو تم لوگ تو محبت اور وفا کے نام سے بھی اجنبی ہوگی ہاں سنا نشات تم فرناز کی جتنی بھی پولپٹیاں کھول دو میرے آکے میرے دل میں تمہارے لیے نہ تو کوئی عزت ہوگی اور نہ ہی کوئی جگہ بن پائے گی اس لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی بجائے اور بابیسانی جیسے لوگوں کے لیے کانٹیکٹ ٹھونڈ ہوگا آنے والی سندگی میں بہت کام آئیں گے تمہارے موسیقا ماما کہی رہی تھی تم کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی بہت بدل گئی ہے سمید ہاں سولاد جب بدنصیبی کی سہارات انسان کی زندگی پہ تاری ہو جاتی ہے تو وہ سندھیلے میں خود اپنا چہرہ پہچھانا مشکل ہو جاتا ہے آج کر میں خود کو بھی نہیں پہچھانا بدنصیبی کیسی بدنصیبی سمید تمہاری جوہلی میں تو کوہیں مورا گرائیں تو وہ تو چاروں طرف روشنی نظر آنے چاہیے تو پھر یہ اندھیرہ کیسا ہے یہ وہی مہدنہ جس کی تم برائی کرتی تھی جو تمہارے لئے ناقابل برداشت تھا جس سے محبت کرنے پر تم میرا مزاق ہو راتی تھی تو آج اسی سے شادی کر بیٹھیں ایسا کیسے سمید کار سورت میں تو رکھنا تیرے کھوڑے تکھا سکتی تو میں پتہ چلتا کہ بک کی دو دھائی دربان میں میرے وچود کو کسی تکڑے کرتا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں سمجھا بھی نہیں سکتی یہ مات سمجھنا کہ مجھے تمہاری محبات میں کوئی تلچسپی تھی تو پھر کیونکہ اس سے شادی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے دل میں محط کے لئے کیا جذبات تھے کیونکہ یہ شادی یہ سمجھتے ہوئے کہ تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر میرے دل پہ کیا گزرے کی کیونکہ اس سے شادی میں بتاتی ہو ہاں تمہارا میرے ساتھ وقت کے فیصلے مہر کی طرح ہوتے ہیں وقت کے فیصلے مہر کی طرح ہوتے ہیں تو وہ چاہے نہ چاہے اسے قبول کرنا پڑتا ہے ہاں یہ سچ ہے سور سمرن کی ہاتھ سے بڑی ہوئی خود اعتمادی اور میرے اندھے اعتماد میں اس کی زندگی تباہ کر دی ہے تم ٹھیک کہہ دی تھی سور تمہیں ٹھیک کہہ دی تھی اب تو اس کو زمین پر ختم رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے خوف اور بے یقینے میں چکٹی ہوئی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی کسی سے ملتی نہیں ہے ٹی وی نہیں دیکھتی ٹی وی نہیں دیکھتی سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتی کہ کہیں کوئی بری خبر نہ اس کی نظر میں آجائے اپنے سب کچھ کھو کر سمرن واپس آئیے سب کچھ لٹا کر اپنی عزت اپنا مستقبل اپنا یقین اپنا احتماد ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی شریف انسان سے اس کو وابستہ کر دیں جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہ سکتی اپنے موہد سے اچھی بڑی قربانی ہوگا تو لڑا اور کون تھا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بس ان لوگ اپنا نہیں اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کئی کور تصویر ہیں اور ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تو ہم تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن کم سے کم ہمیں اتنا سکون ہوگا کیونکہ سمرن کا مستقل اچھا ہاتھ ہوئے محفوظ ہے سورت میری جان اس وقت ہم بہت بڑے حادثے سے گزر رہے ہیں تمہارے پاپا پہلے ہی سمرن کی وجہ سے بہت پریشان کی ایسے میں اگر تمہاری طرف سے کوئی اور خبر آئی تمہاری اور تلال کی مسر میں سٹیننگ کا انہیں پتہ چلا تو پتہ نہیں وہ پردارست کر سکیں گے کہ نہیں کوشش کرو تلال کے ساتھ گزارا کر سکو تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے جتنے بھی برے حالات تمہیں تلال کی بیوی بن کر ہی رہنا ہے اسی گھر میں گزارا کرتا ہے تمہارا کرتا ہے تم کس بیوی بن کرتا ہے تمہارا کرتا ہے تمہارا کرتا ہے بیگم صاحبہ کیسی قسمت ہے اس گھر کی لگتا ہے مجھے اس گھر کو تو خوشیاں راز ہی نہیں ہے گھر کیوں میرا نام لو شابانو میری قسمت ہی ایسی ہے کہ خوشیاں راز نہیں آتی نہیں بیگم صاحبہ میری ایسی کام اجال کہ میرے مو پہ ایسے الفاظ بھی آئیں اللہ پاک آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کریں اور ہم سب آپ کی خوشیاں دیکھیں میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا شابانو کہ جھوٹی امیدیں باننا چھوڑ دیں اور فریب کی دنیا سے باہر نکل کر جینا سیکھ لیں تم بھی اب یہ باتیں مت کرنا یہ جو اپنا کام کرو جو مانگ جو مانگ تم جم س اچ گئے آج میں سب رائز مانگ بات یہ کہ رات بھر نیندی نہیں آئی خیریت نین کیوں نہیں آئی سورت کے جانے سے اپسیٹ ہوگے نہیں اس کے جانے کا احساس نہیں ہوا تو اس کے جانے کا دکھ کیسا ایم سوری بیٹا میرا فیصلہ تمہارے لئے ٹھیک ثابت نہیں ہوا یہی خیال مجھے پوری پوری رات سونے نہیں دیتا مامی آپ کو میری تینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں میں نے اپنی زندگی کو کیسے جینا ہے بس پلیز آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنا خیال مامی میں آفیس جا رہی ہوں آفیس مامی آپ ابھی ٹھیک سے ریکاور نہیں ہوا گھر میں ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی اس گھر کے سناتوں سے مجھے خوف آنے لگا ہے تلال اسے لئے آفیس جا رہی ہوں تاکہ کچھ بہتر محسوس کروں مگر آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا ہے نا آپ کو میں نے اپنی زندگی میں صرف دو چیزوں کا خیال رکھا ہے تلال ایک تم دوسرا اپنا بزنس اب چاہتی ہوں کہ کسی ایک چیز کو تو سہی طرح سے لکافٹر کر لو تم مجھے بہت ڈسٹرب لگ رہے ہوں چاہو تو فرناس کی پاس چلے جانا ریلیکس ہو جاؤ گے ریلیکس ہوگا موسیقی موسیقی مکھ میں دیکھوں کہاں سے تیرا دور ہے رینہ کتنی جانے اور ہی کتنی کور سمیلہ نری نگمہری نیچہ دہنی کیسی ہو سورت؟ تم بہت اچھے ہو موہد بہت عظیم انسان ہوں نظروں میں تمہارا مکہم اور بھی پڑھ گئے چھوڑو سورت ان باتوں کو میں کچھ نہیں رکھا تم یہ بتاؤ تم کیسی ہو مارے ہزبن کیسے ہیں چھوڑو موہد ان باتوں کو ان باتوں میں بھی کچھ نہیں رکھا ان کا ذکر ہی نہ کرو جن کے مطالق میں بات نہیں کرنا چاہتی چھوڑو سورت بات میں بات کرتے ہیں ساری رو مری آ چھس نے رولا در نامی لنکا اُس نے کھولا ایسی تھی یہ سلکن چپ کی نا تن بولا نامن بولا بائیس کے بھائی کو ہم دونوں نے ٹریس کر لیا پاکسان میں ایسا صرف یہ ہے کہ اسے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اسے ساڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں وہ میں بلیک میل نہ کر سکے لیکن وہ پوٹوزارت وہ ہوگی تھی آپ فکر نہ کریں اسویریں و ویڈیو خطاً اپ ٹوڑ نہیں ہوگی ان لوگوں کو وارنگ مل چکی ہے اور اس بات پر آمادہ ہے ان لوگوں نے سمجھیں کہ بس چند روز کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا بیائی جی صاحب نے خود فائز کے بھائی سے بات کیا اللہ کی شکر ہے اللہ کی شکر ہے اللہ کی شکر ہے تم جاؤ جا کے بچیوں کو بتاؤ آپ مریشان ہیں سانتھے بٹا کب جا رہے ہو بٹا مہتر 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 بھائی ایسی کب جا بہائی بھائی ایسی سوی بیوی کو کئی دینر ونر پہ لے جاو 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 اس کو بولو تیار ہو جاو خدا کا چپنا شکر ادا کروں کم ہے اس نے ہماری عزت بھی محفوظ رکھیا ہمارا نام دی محید نے جب سے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے میرے تو پاؤں زمین پر نہیں پڑے خدا کا لاک لاک شکر ہے بس اب صورت تم اپنے گھر چلی جاؤنا تو پھر میں سکھ کا سانس ہوں شکیم نے آرہا میں نے کتنی عذیتناک راتیں اور کتنے بیچین دن گزارے ہیں سمرن بیٹا ذرا کوشش کرو محید کو خود سے قریب کرنے کی سمرن اس کی خلی اس کی قدر کرو تم بہت خوش قسمت ہو تمہیں محید جیسے شخص کا ساتھ ملا صورت دلال سے بات کرو اب وہ تمہیں لے جایا سیٹ ہو جائے گی سمرن بیٹا یہ تمہیں اپنی کیا حالت دنا رکھی اب تم خود کو سنبھالو ہاں تو تیار ہو کہیں باہر جاؤ گھومو پھرو اس تکلیف تے فیز میں سے نکالنا پڑے گا نا خود میں محید سے کہتی ہوں وہ تمہیں لے جاتا ہے اگمانی کوئچ رہتی ہے باہر مجھے جان جانا ہوں کہ میں خود چلی جاؤں ایکچیلی مجھے اس کے ساتھ کی ضرور ہے یس کیوں میں آسکتی ہاں کیوں نہیں ہوا بیٹھو تم ہاں واپس جا رہے ہیں ہاں میں ٹریننگ کیا واپس جا رہا ہوں اپاٹ پچھو موہت ہاں بچھو کیا تم نے اپنے اور سمرن کے رشتے کو دل سے ککول کر لیا موسیقی کبھی کبھار انزان کچھ کام اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کرتا جس میں کوئی مرضی نہیں ہوتی خوشی نہیں ہوتی جذبات میں ہوتا ہے ساساتھ میں ہوتا ہے لیکن جب ہم اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو خوش دیکھتے ہیں پھر کوئی ریگریٹس نہیں رہتا ہماری روح پر سکون ہوتی ہے میری ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا ہے میں نے سمنٹ کو کوئی خوشی سے نہیں اپنایا بس ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول کر لیا لیکن سمنٹ شاید کبھی اس حقیقت کو قبول نہ کرتے وقت کے فیصلے مہر کی طرح ہوتے ہیں جب انسان کی تکتیب میں مہر صفت ہوتی ہے تو وہ چاہے نہ چاہے اسے قبول کرنا پڑتے ہیں اب میرہ اور سمنٹ کا رشتہ وقت کا ایک ایسا فیصلہ ہے جیسے آج نہیں تو کل سے من کو قبول کر لیے کیا سوچ ہوئے ہیں میں نے کچھ والد ہے نا میری تکتیر پر بھی ایک مہر صفت ہوئی ہے نا مہر میرا دل تلال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تم اپنے ساتھ تلال کے ساتھ بلکہ دونوں خاندانوں کے ساتھ بہت ضرم کر رہی ہیں میں ضرم کر رہی ہیں یا میرے ساتھ ضرم ہوئی مہر کیا کرو مہد میرا دل تلال کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں جب بھی اس کی خامیاں دیکھتی ہیں تو مجھے تمہاری خوبیاں یاد آتی ہیں سب خوبیاں جن کی میں قائل تھی ان کا قتل ہوتے میں کیسے دیکھوں سورت میں ایک بہت معمولی اور غیر اہم شخص ہوں مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر تم تلال کے قریب ناؤس کو سورت انسانوں کی پرستش کرنے والا شخص ہمیشہ پریشان اور ناخوشی رہے ہیں انسانوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو خدا کی پرستش اس کے قریب ہو جائے اپنے خاندان کا تلال کے خاندان میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب آپ اپنے آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خوش اور مکنی لیکھتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی رگریٹ نہیں رہتا تم خوش نہیں تو کیا ہوا تم سے جڑے ہوئے لوگ تو خوش ہیں ان کا خیال کرو تلال کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں کے بارے میں سوچو نکاح کے تین بول بول دینے سے تعلق نہیں ہوتا تعلق بنانے کے لئے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے یہ امید ہے کہ تم میری باتوں پر غور کریں موسیقا موسیقی 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 موسیقی